موسیقی 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 تو بڑی دونوں بڑے جماعتوں نے اتفاق رہ سے منظوری تھی اس میں سینٹ میں پاس ہوئی بڑا ہوا ہمارے سینٹ کے چیئرمن اس کے جو ہے اس کے رائٹر تھے یہ سب کچھ تھا سوبوں کا امپاور کرنا تھا نا اب دیکھئے سوبوں نے کیا کیا فیصلے کی ہیں میں آپ کو بتا دوں ابھی پچھلے چند برسوں میں جی ایک فیصلہ یہ ہوئے چاروں سوبوں نے وفاق کے ساتھ مل کے کہ تعلیم جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میری چار ترجیحات میں تعلیم بھی ہے اور اسلام میں بھی رب ازدین علماء ہے ایک سال میں چاروں سوبوں نے اتفاق رائے سے وفاق کے ساتھ مل کر تعلیم کا بجٹ میں تین ایک ہزار تین سو پچاس ارب روپیہ کم کر دیا تیرہ سو پچاس ارب روپیہ کم اس سوبے نے بھی کر دیا جو کہ خیبر پختون خواہ نعرہ لگا رہا ہے اچھا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کے پر ہیں نا تعلیم تعلیم آپ کو نے کہا تھی تعلیم اور تعلیم اور تعلیم قومی تعلیمی پولیسی دوہزار نو جو متفقہ طور پر بندوشدہ تھی اس سے ایک ہزار تین سو پچاس ارب روپیہ یہ چاہتے ہیں یہ سب کچھ کٹیلمنٹ کے باہر سے باہر سے کچھ پیسے ویسے مل جائے تعلیم کے نام پر نہیں 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 پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم یافتہ قوم ہو گئی تو پھر وہ بے قوم بنانا ممکن نہیں رہے گا اور میڈیا کے لیے بھی نہیں رہے گا جو آج کل بنا رہے ہیں آج ہا میڈیا پر آپ کچھ طرح بات کر رہے ہیں دیکھئے میں اس لیے ارز کر رہا ہوں آپ تو وہاں کے بالکل آپ میں تو جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں دوسری فیگر آپ کو دیتا ہوں ایک آئی ٹیکس ہیم منسٹری سکیم میں نے اس کو کہا جب بیٹھا ہے تو منسٹری میں نے کہا آپ کو بتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں چور ہوں ان لکیس دست کرتا ہے میں چور ہوں ٹیکس ہیم منسٹری کا مطلب ہی میں نے چور ہوں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تو جو ایمانداری سے دی رہا ہے وہ کیا بے قوف ہے پھر دو ہو گئے انہوں نے اس حکومت نے جو پچھلے ڈھائی سال سے وائدہ کیا ہوا تھا کہ ہم ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھائیں گے دو ہزار اٹھارہ کا کر دیا تہرہ فیصد پندرہ فیصد سے کم کر دیا میں نے کسی چینل پر یہ ڈسکشن ہوتے نہیں سنا کہ بھئی آپ نے تہرہ پرسنٹ ٹیکس جی ڈی پی کٹ دیا دو ہزار اٹھارہ میں ہندوستان میں سترہ فیصد ہے ہمارا چودہ اشاری چار فیصد پچانوے چھینوے میں تھا جب معیشہ تباہ تھی تو اب تیرہ فیصد پر آپ جو ہے وہ کہاں لے جائیں گے ملکو چوروں کو ایمینسٹری سکیم لے کے آئے کہ بھائی آپ نوی ہے آٹھ پہلے آ چکے ہیں اچھا نوی ہے لیکن اس میں اس کے باوجود بھی وہ بھی ایمینسٹری سکیم بھی فیل ہو گئی ہے ایک سو دس ٹوٹل جو ہے وہ ڈیکلیشن داخل کیے گئے ہیں اس لیے فیل ہو گئی کہ ایک اور قانون بھی ہمارے موجود ہے وہ ہے ہنڈرڈ الیون سب سیکشن فور آف انکم ٹیکس آرڈیننس وہ یہ ہے اس سے قومی خزانے کو تین ہزار عرب روپیہ سال کا نقصان ہو رہا ہے تین ہزار عرب سال کا اس کی جو بھی کلیریفیکیشن بھی ہونے چاہیے قوم کیلئے نہیں قوم تو کری رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں نے پاس ایک کروڑ روپیہ رشوت کا برتک آ گیا ہمیں منیش جنجر کو گیا گیا یہ پیسہ باہر بھیج دیں اور اس کو واپس مگا لیں تو دو پرسنٹ لیتا ہے اب وہ ٹی ٹی آ گئی سعودی عرب اور یوی سے دس عرب روپیہ سال آ رہے ہیں ایک سال میں دس عرب روپیہ ڈالر کون بھیج رہا ہے اس کا ایک حصہ گمہ پھرا کے تو یہ تو تین ہزار عرب روپیہ کی جو فیگر لوس کی ہے یہ ایف بی آر کے چیئر من کی ہے تو تین ہزار عرب روپیہ تو ایک اس انکم ٹیکس آرڈیننس سے آ رہا ہے بیس عرب ڈالر کی آپ کی جو ہے سمنگلنگ ہے تیس عرب ڈالر کا ہنڈی حوالے کا کام ہے سالہ نہ کا پانچ ہزار عرب روپیہ آپ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے تو اب یہ جو سمندر ہے جو ہے اس میں کہیں گے جزیرے میں کچھ چند ایماندار آدمی نظر آتے ہیں جن کو قوم قطعی بیقوف ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں جب آپ کا آرٹیکل سکسٹی ٹور سکٹی تھری کے تحت جو آدمی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے وہ الیکشن لڑ کے اوپر آ گیا تو وہ کیا کرے گا آپ پاک وطن کو سیہ سمندر بنا دیا دیکھیں نا یہ فیگر تھی ہے کہ پانچ سزار عرب روپیہ سال ٹیکس کی چوری آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سمندر ہے جس سے ہم چالیس سزار بیگوارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تھر کول ہے جس سے ایک لاکھ بیگوارٹ پیدا کر سکتے ہیں اور آپ تماشی بازی کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ آ گیا پندرہ سال کا الینجی لے لیا پھر پندرہ سال کا لینے کی کیا ضرور ہے اس کا مطلب آپ اپنا پانی استعمال نہیں کریں گے تو میرا کہانا ہے کیا ہم کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا ہم تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں کیا ہم غریب کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں کیا ہم صوبوں کو ایمپاور کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اس ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں کیا ہم اس ملک میں سماجی انصاف لانا چاہتے ہیں سیدھا سیدھا جواب ہے سیاسی نعرہ ہے اس سے آگے نہیں رکس صاحب ہم آپ سے بہت مقتصر کرپشن فری سوسائٹی پاکستان میں ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے اور کس طرح ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت اور دوزخ کا تصور دیا ہے اس کا مطلب سزا اور جزا کیا ہم نے پاکستان میں سزا اور جزا کا نظام نافذ کرنے میں سنجیدہ ہیں کیا ہم لوگوں کو انصاف دینے کے لیے سنجیدہ ہیں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کیا ہم قوم معاشرہ عزت کا میار کیا بنانا چاہتا ہے یہ تو بیسیکلی یہ وہ سوالات ہیں معاشرے کی اصلاح ایک بنیادی چیز ہے اگر ہم معاشرے کے لیے جو جو ڈرائیب چلتی ہیں اور جس طرح چل رہی پاکستان میں یہ ابھی تو یہ اس کی کچھ نتائج ہے انشاءاللہ آپ امید رکھتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے دیکھیں آپ نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے جو بالکل صحیح لگائی ہے کہ مایوسی کفر ہے لیکن صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں ہو رہا چاروں پلٹس جو ہیں اس وقت ہمارے چاروں پلٹس وہ اس ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہے اور جن لوگوں نے یہ تبلیغ کا فرض انجام دینا تھا وہ سیاست میں لگ گئے یونیورسٹریز ہماری جو ادارے تھے ان کے سنڈیکیٹس بڑے بڑے یہ سب جو تھے وہ پولٹکس میں آ گئے اصل چیزیں پیچھے چلی گئیں عوام اب جو ہے عوام میں آ گئی نہیں رہی ہمارے پولٹکس میں کیا جو سیاست جو ہے وہ سیاہت ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے سیاہت سے مراد نہیں بھی رہی کہ اس میں جو ہے سیاہ کاریاں آ گئی ہیں اس کیسے پاک ہونے چاہیے میں آپ سے بتا ہوں میڈیا جو مثال کے ذور پر لے لیں ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک ہزار تین سو پچاس ارب روپیہ ایک سال میں تعلیم کی بد میں کم ہم خرچ کر رہے ہیں تو اگر آٹھ سو ٹاک شوز ہوتے ہیں ایک مہینے میں تو ان میں سے کیا یہ آ گیا ایک مثال دے رہا ہوں ایک ہم نے خط بھیج دیا آئی ایم ایف کو کہ جناب یہ جو نشکاری پی آئی ای کی اور اسٹین بل کی ہونی ہے اس کی ہم نے چاروں صوبوں سے منظوری لے لیا رائٹنگ میں جو کہ کوئی منظوری نہیں لی اچھے جھوٹ ہے جھوٹ ہے تو جس وقت یہ پی آئی ای والے نے لاشے گری میں بی بی سی والے نے مجھ سے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے ان کو یہ خط دے دیا تھا کہ بھئی یہ لیٹر انہوں نے لکھ دیا آپ کوٹ میں چلے جائیے کہ جناب آپ نے آئی ایم ایف سے کہا کہ چاروں صوبوں نے منظوری دی ہے یہ قومی اساسہ ہے پی آئی ایہ نہیں بھی کہہ گا لاشے گروا دیں آج بھی ہنگاوے کر رہے ہیں لیکن کوئی آدمی اس بنیاد پر نہیں کیا کہ یہ لیٹر یہ ہے آپ نے کیسے آئی ایم ایف کو جھوٹا کمیٹمنٹ دیا تو میرا کہہ نہیں ہے شعور نہیں ہے نہیں شعور تو ان میں تو تھا نا سوال یہ کہ میں نے چاروں پارٹی جو حکومت کو حملہ کر رہی ہیں حکومت کی اوپر ان کو بھی میں نے کہا یہ لیٹر میں نے ان کے حوالے کر دیا میں نے کہا جی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل میل اور پی آئی ای کی نشکاری میری لاش پر ہوگی تو آپ اپنی لاش کو نہ کریں زندہ رہیں آپ کوٹ میں چلے جائیں پارلیمنٹ میں چلے جائیں یہ لیٹر دکھائیں ان کا کہ بھئی دار صاحب آپ کے دسخط ہیں تو ہم نے تو کب منظوری دیا ہے پرویز خٹک کو کھڑا کر دیں لیکن یہ تو تعلیم کا بجٹ مل کے کم کر رہے ہیں اور ایک اور آپ کو بتا دوں کہ میں نے چاروں پلرز کو بلیم کیا ابھی کی پی کہتا ہے بلوستان کہتا ہے ہمارا استحصال ہو گیا تو جو پیسہ ان کو ملا وفاق سے انہوں نے خرش نہیں کیا اس کو وفاق کو عملی طور پر بابس کر دیں اس وقت آپ دیکھنے ہیں اس کو بھی بلیم کیا آپ نے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو یہ آٹھ سو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں تعلیم کا بجٹ کم ہو اس کا ذکر کر دیا جب کی پی والے یہ کہتے ہیں جی میرے استحصال ہو گیا بلوستان والے تو ان کو کہا کہ بھئی جو تمہیں پیسہ ان ایف سی وارڈ کا ملا تھا وہ تو تم نے وفاق کو واپس کر دیا ملی بغت کر کے تو اگر تمہیں جو پیسہ تم واپس کر رہے ہو اور خرش نہیں کر رہے اور کہتے ہیں میرے استحصال ہو گیا تو جو پیسہ ملا اسے تو خرش کرو تو یہ گھٹ جوڑ ہے عوام کی خلاف پاکستان کی معیشت کے خلاف پاکستان کے پلہٹس کا یہ آگائی آئے گی کون دے گا اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دے گا یہ آپ کر لیں گے یہ ملک کو آگے بڑھنے سے خوشحال ملک طاقتور کوئی روک نہیں سکتا طاقت اور یہی بات جاپان کے کونسے جنرل نے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس ملک کو دے دیا ہے اگر یہاں تعلیم اور ریسرچ آ جائے تو یہ آگے گیا اور وہی نہیں آنے دے رہے کرپشن کو روکنے نہیں دے رہے تعلیم کو آمنی دے رہے اور سچ سامنے نہیں آ رہا یہ کھیل سازش پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف اور بیس کروڑ عوام کے خلاف ہے ناظرین ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا سر طویل دورانیہ کے انٹرویو تھا لیکن تشنی کی باقی رہی اور خوب آپ نے ایک بات کہ کہ ہم سچائی کو کا سامنا نہیں کر پا رہے جد جہدیں ہو رہی ہیں اس کے کامیابی کے امکان بھی ہے اور پاکستان کو کامیاب ہونا چاہیے کرپشن فری پاکستان ہونا چاہیے اور اس کی امید بھی لگایا جا سکتی ہے لیکن سچائی کا دامن ضرور تھام کے رہنا چاہیے اور حقائق کا سامنا کرنے چاہیے اور حقائق اور جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور نہ رہے حق بلند کرنا چاہیے اور اس کوشش میں جو جو بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے وہ مستحسن ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت موچلا اپنے میزمان جہانگر سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ پروگرام رہنما سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب سے پھر بات ہوگی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ